اعوذ باللہ من شعیطان و جیم بسم اللہ و خمان و حیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جماعت چہرم مضمون اسلامیت باپ ایمان و عبادات سبق نمبر انیس حدیث و سنت پیارے بچو جلدی سی صفحہ نمبر چونسٹر یعنی پیچ نمبر سکسٹی فور کھول لیجیے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث کے بارے میں کہ حدیث کسے کہتے ہیں اور حدیث کے کیا معینے ہیں تو پیارے بچو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی بات یا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی کول حدیث کہلاتا ہے جیسا کہ آپ کی کتاب میں بتایا گیا ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو حدیث کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے گوھر سے سنتے اور یاد رکھتے تھے یعنی پیارے بچو جب جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے گفتگو کرتے تھے کسی بھی موضوع کے حوالے سے کسی بھی بات کے حوالے سے کچھ بھی بات کرتے تھے تو صحابہ کرام ہمارے پیہ نبی کی ہر ایک بات کو بہت گھوڑ سے سنتے تھے اور یاد رکھتے تھے کیارے بچوں اسی طرح سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے یعنی ہمارے پیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گفتگو کرتے حضر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک بات کو لکھ لیا کر دیتے ایک بار تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی ہر ایک بات لکھ لیتا ہوں تو پیارے بچوں پھر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مو مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لکھتے رہو اس سے حق سچ کی سیوہ کوئی بات نہیں نکل دی یعنی پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک بات حدیث کہلاتی ہے ہر وہ بات جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سکھی ہمیں بتائی وہ حدیث ہے اور ہمارے پیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کچھ صحابہ کرام بڑے گوھر سے سنتے گوھر سے یاد بھی رکھتے تھے اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام حضر عبداللہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات لکھ لیا کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سج بات کرتے تھے پیارے بچوں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا یعنی اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اور رسول کا حکم نہیں مانتے تو ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے اس لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم مانا جائے پیارے بچوں حدیث کے بغیر ہم قرآن پاک کے احکمات پر بھی عمل نہیں کر سکتے مثلا قرآن شریف میں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ رکعتوں کی تعداد پانچوں نمازوں کی حقات وغیرہ ساری تفصیلات ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے یعنی پیارے بچوں حدیث کے بغیر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بغیر ہم قرآن پاک کے احکمات پر بھی عمل نہیں کر سکتے یعنی جیسے کہ آپ کو ایک مثال دی گئی ہے جیسے قرآن شریف میں ہے نماز پڑھیں نماز پڑھنے کا حکم بار بر آیا ہے تو پیارے بچوں نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ یعنی فجر کی نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے زہور کی اثر کی مغرب کی عشق کی تمام نمازی کس طرح سے ادا کرنی ہے یہ ہمیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور خود کر کے بھی دکھایا پانچوں نمازوں کی تعداد ان کی رکعتیں اور ان کے اوقات یعنی کس ٹائم پر ہمیں کونسی نماز ادا کرنی ہے سب ہمیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پیارے بچوں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے حدیث کو یاد رکھا یعنی اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کو یاد رکھتا ہے پیارے بچوں حدیث کی مشہور کتابوں کے نام یہ ہیں مہتع امام مالک مسند امام احمد صحی بخاری صحی مسلم جامع تعمزی سنن ابو دعود سنن نسائی سنن ابن ماجہ پیارے بچوں یہ ہیں حدیث کی چند کتابیں جس میں ہمارے پی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے پیارے بچوں میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا پڑھایا ہوا سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ حافظ